موسیقی بیر رحمان الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے میں السلام علیکم آئیے آج ایک اور موٹیویشنل ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اپنی خوشی کے لیے دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسوں ہوں اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برا مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون ساف کر سکتے ہو پر خون سے پانی نہیں بماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے جس میں انسان کو اپنی صحت کی قدر ہوتی ہے انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے اور یہی انسان کی گلتی ہے کبھی بھی گناہ کے بعد اگر تمہارے دل میں ندامت اور آنکھوں میں آنچوں امڑ آئے تو سمجھ لو اللہ کا کرم ہو گیا گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آہرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے گم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور ہوگی تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو سکون اور اتمنان تم سے دل لگا لیں گے عطا کرنے کے طریف کے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا رب سے جب بھی کچھ مانگو تو رب کو ہی مانگو کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے بہت مایوس تھی زندگی سے پھر آواز آئی حیال الفلا حیال الفلا ایمان اور حیال دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا وہ ماف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں جب دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ سجدے قبول ہو رہے ہیں سچائی اور نیکی کا راشتہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت برائی کا راستہ بہت آسان تھے لیکن منزل تباہی ہے انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا برا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے گناہوں سے نجاد وہ ہی پاتا ہے جو اقرارِ جرم کر لے اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے ہم اللہ کی وہ تحلیق ہیں جو اپنی خالف کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے سب کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے بارے میں برا بلا کہنے سے بچنے کی کوشش کریں سب کے بارے میں اچھا گمان کریں بری صبح سے دور رہیں لوگ ممکنہ طور پر اپنے گلت کاموں کے ذریعے آپ کو مسئبت میں ڈال سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلتیوں سے ہمیشہ بچو ایک چھوٹا سا سراغ ہی بڑے جہاز کو ڈبوتا ہے تباہ کرتا ہے جو کسی سے توقع نہیں کرتا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا سب سے بڑی گربت عقل کی کمی ہے جہالت ہے اگر تم کسی کو انعام نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم شکریہ ضرور ادا کیا کرو اگر ایک تدبیر کام نہیں کر رہی تو تدبیر بدل دو نہ کہ مقصد کو ہر چیز کو دوسرا موقع مل جاتا ہے سوائے اعتماد کے اگر تم نے کسی کے اعتماد کو ٹھیس پنچائی ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ تم پر بروسہ نہیں کرے گا اگر کسی کے موں پر بات کرنے کی حیمت نہیں تو ان کی گیر موجودگی میں بھی مت کرو ہر انسان کی عزت کرو سفید بال عمر کی نشاندہ ہی کرتے ہیں عقل کی نہیں جو بات عقل چھپاتی ہے نشہ اس سے ظاہر کر دیتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہاں میں اپنے انسانوں کا محتاج نہ کریں اپنے بارے میں سچا فیصلہ سننے کیلئے انسان کو بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فائدہ تو ہو لیکن آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائے کیونکہ عزت اور جلت رب کے ہاتھ میں ہیں وہ شخص کمزور ہے جو مصیبت کو ہمت سے برداشت نہیں کرتا سبر کر لو یہ سوچ کر کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پینسل اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب گلسیاں مٹانا نممکن ہے مسئلہ جاہل سے نہیں ہوتا مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ پڑے لکھے جاہل ہوں سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا اپنے لفظوں کے بارے میں محتاط رہی ایک مرتبہ زبان سے ادا ہونے کے بعد ماختو کیا جا سکتا ہے پر بلایا نہیں جا سکتا عورت کے سر پہ دپٹا چادریاں ہجاب ہوں میں نے مردوں کو احترام ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہی ہے کہ اسے مکمل مل جانے والے چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے وہ مرد نایاب ہوتے ہیں جو گصے میں بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے ہمت ہار کر پریشان ہو کے میوسی کا لبادہ کیوں اڑ لیتے ہو تم کہ تمہیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے پشیدہ گناہوں کا کفارہ پشیدہ نیکیاں ہوتی ہیں اور دعا دعا تو مقدر کی مرمت کر دیتی ہے مانگتے رہا کرو اپنے مالک سے بہت سے بگڑے نصیب سمر جاتے ہیں دعاوں میں بڑی طاقت ہے اس لیے اللہ کے درک کا دروازہ ہمیشہ کھٹ کٹاتے رہیں جانتے ہو یقین کیا ہے جب انسان پوری طرح ہار جائے پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں اللہ ہے اللہ پاک ہے زندگی بہت مختصر ہے اسے گلت کاموں میں مت گزاریں انسان قد سے نہیں ذرف سے بڑا ہوتا ہے محبت میں چھوڑ کر جانے والوں کے پیچھے نہیں جایا جاتا تھوڑی سی مٹی ان کے قبر پر ڈال کر ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے اور محبت میں جو چھوڑ جاتے ہیں ان کو دفنا دینا چاہیے اور تحجت کا پہلا سجدہ ہی کن فایا کون تک لے کے جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی میں کوشش کروں گی کہ ہر وہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کیا ہوں جس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا موٹی ویٹ کیا جائے آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیوز پسند آئیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ موٹیویشنل دعاوں کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں